بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کہا گیا تھا کہ ہمیں ایک لائیو پیپر جانا وہ ایویٹ کر کے دکھا دیں تاکہ ہمیں زیادہ آئیڈیا ہو سکے تو بالکل اسی طرح جو ہمارے جو مہنتی طلبہ ہیں جو ظاہر ہے پریول نہیں کر سکتے یا کسی بھی وجہ سے فیزیکل کلاسز یا آن لائن کلاسز نہیں لے سکتے یا ان کے سیشنز نہیں لے سکتے تو ان کو جتنا ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم گائیڈ ضرور کریں گے تو آج تین چار بیسک چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک ایسے کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک زیمنر آپ سے کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا لکھ کر لائے ہوں گے یا آپ نے کیا لکھ کر ان کو بھیجا ہوگا اس کے اوپر بات کریں گے اور دوسرا یہ ایک ایسے ہے یہ لاسٹ ویک ہم نے جو سٹارٹ کیا ہے بیچ اس کے اندر یہ پہلے دن کا ایسے ہے اس میں بہت ساری غلطیاں ہوں گی آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں کوئی پرفیکٹ ایسے اٹھا کے لے آئے ہوں آپ کے سامنے یہ لرننگ فیز ہے بچوں نے غلطیاں کرنی ہوتی اور ہم نے کوشش کرنی ہوتی کہ ان کو جو ہے نا کریکٹ کر کے بیجنا ہے تاکہ examination حال کے اندر بیٹھ کے وہ غلطیاں نہ ہوں ٹھیک ہے تو یہ model ایسے نہیں ہے جو میں لے کے آیا ہوں یہ ایک random ایسے ہے جو مجھے لگا کہ اس کی length کچھ بہتر ہے short ایسے کے لحاظ سے وہ میں نے اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تو پہلے آغاز کرتے ہیں اور آغاز سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کارلی ضرور کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اس قسم کی جو value'd چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں ایک ایسے کے اندر پانچ چیزیں چیک ہوتی ہیں کوئی بھی ایسے نہ تو صرف structure کی بنیاد پہ پاس ہو سکتا ہے نہ ہی آپ کی grammar بہت اچھی ہے تو پاس ہو سکتا ہے نہ ہی content بہت اچھا ہے اور باقی چیزیں آپ skip کر جائیں تو پاس ہو سکتا ہے نہ ہی presentation کی جو آپ کی skill ہے آپ کا جو writing style ہے آپ lines کس طرح سے بناتے ہیں آپ symmetry کس طرح سے رکھتے ہیں lines کی words کی نہ اس چیز کو ہی avoid کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کا جو opinion بناتے ہیں ہر paragraph کے اندر اس کو ہی avoid کیا جا سکتا ہے ان پانچوں چیزوں کو examiner اپنے mind میں ان کے marks کو divide کرتا ہے کہ جی اگر یہ پانچ چیزیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے 20% ہر ایک کو weightage ملتا ہے اگر آپ کا structure تقریباً perfect نہیں ہے چلیں 50% آپ کا structure ٹھیک ہے تو چلیں جی آپ کو دس نمبر اس کے بحاف پہ مل جائیں گے grammar اگر آپ نے کوئی blender نہیں مارا تو چھوٹی موٹی جو mistakes ہیں errors جن کو ہم کہتے ہیں ایک ہوتا ہے error ایک ہوتا ہے blender blender نہیں آپ نے مارنا کہ آپ کو sentence کی ہی سمجھ نہ آئے یا آپ 6-7-7 lineوں کا sentence بنا رہے ہیں اور آپ کو transition جو words ہوتے ہیں ان کی سمجھ نہ آئے یا پھر grammar میں آپ بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ وہاں پہ چھوڑ کے آ جائیں تو یہ blunter ہوتے ہیں ان چیزوں سے بچنا ہے اسی لئے کہتے ہیں سادہ sentences رکھنے ہیں تاکہ آپ کو بات کی جو unity ہے یا coherence ہے یہ دونوں الگلگ چیزیں یہ آپ کو آپ ان کو ساتھ لے کر چل سکیں اس کے بعد ہے content یہ جو آپ مجھے روز messages کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ essays کا data دے دیں data دے دیں یہ اس کی بات ہے کہ آپ نے content کہاں سے لینا ہوتا ہے اور کیسا content ہونا چاہیے examiner نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں آپ نے کسی اور title سے اٹھا کے copy paste تو نہیں مارا ہو اس کو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ وہ ایک اچھا reader بھی ہوتا ہے اور انہوں نے ان چیزوں کو سالوں سے دیکھا وہ ہوتا ہے وہ پہلی بار جب آپ essay لکھ کے آ جاتے ہیں وہ پہلی بار چیک نہیں کر رہے ہیں انہوں نے بہت سارے essay لکھے ہیں اور بہت سارے چیک کی ہیں اور presentation style ہو گیا اور یہ ہے جی arguments آپ جب بھی کسی essay میں بات کرتے ہیں topic sentence آپ نے دیا آپ نے بات کو explain کیا پھر آپ نے examples دی پھر آپ نے data دیا یہ content وغیرہ پھر آپ نے stat figures facts دیئے اس کے بعد آپ نے argument بنایا وہاں پہ کہ ان ان چیزوں کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سے اگر آپ نے corruption ختم کر رہی ہے تو یہ والے steps لیں جس طرح اگر اوپر آپ نے لکھا ہے کہ جرمنی میں لیے گئے اگر اوپر آپ نے لکھا ہے کہ یو ایسے میں لیے گئے اگر آپ نے اوپر لکھا ہے کہ جپان کے اندر لیے گئے جو جو چیزیں آپ نے اوپر content میں explanation میں لکھی ہیں ان کو آپ نے ہلکا سا quote کر کے اپنا opinion بھی دینا ہوتا اور ان پہ آپ نے closing کرنی ہوتی یہ paragraph یہ ساری چیزیں ہر paragraph کے اندر ہوں گی اور یہ جو پہلی چیز ہے پہلی چیز یہ ہے overall structure یہ ہے overall structure کسی ایسے کا اور اس کے بعد یہ والی جو ساری چیزیں ہیں یہ ہر جگہ پہ موجود ہوں گی یہ ہر جگہ پہ ہر paragraph کے اندر موجود ہوں گی outline اس سے excluded ہے اس کی reason یہ ہے کہ اگر آپ outline پہ جائیں گے تو اس میں سارے sentences complete نہیں ہوتے phrases ہوتی ہیں اور اس میں style جو ہے وہ بڑا simple رکھا جاتا ہے heading style ہوتا ہے اس کے علاوہ پورے essay کے اندر heading نہیں آتی ٹھیک ہے اس لیے outline کو ان چیزوں سے تھوڑا ساپ نے separate سمجھنا ہے تو یہ تھا جی آج پہلا section ہمارا اب ہم ایک essay کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس student نے کون کون سی غلطیاں کی ہیں اور کون کون سے blender کیے ہیں اور کون کون سے چیزوں کو انہوں نے correct کرنا ہے سے لکھے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ایک ہوتا ہے area ٹھیک ہے آپ area یا ground ground کیا ہے یہاں پہ population یا over population آپ نے اس کا proper title یا question بنانا ہے اس کا proper title یا question بنانا ہوتا ہے exam آپ دیکھئے کہ paper اٹھا کے وہاں پہ انہوں نے normally question بنا کے دیا ہوتا ہے title کو perfectly set کر کے دیا ہوتا ہے کیونکہ title کے اندر آپ نے ground جو ہے نا وہ find کرنی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ title آپ سے مانگ کیا رہا ہے بعض اوقات اگر اس نے کہا ہوا ہو کہ environment کے problems ہیں تو کچھ remedies دیں آپ وہاں پہ causes effects اور end پہ remedies کو 30% deal کر کے آجیں اس نے اس کو مانگا تھا 80% باقی تو اس نے historical perspective یا پھر stance کو اگر آپ نے explain کرنا ہے تو 20% وہ مانگ باقی تو 80% 70% تو اس نے آپ سے solution مانگے تھے لیکن آپ نے قاضит اور effects کو فال تمہیں دینے کی کوشش کی آپ نے ہمیشہ سے اس title کو سمجھ کر چلنا ہے انہوں نے کہا ہے threat of over population اس کا مطلب یہ ہے کہ threat of over population یہ بتائیں اور title انہوں نے پورا question نہیں بنایا کوئی remedies کی بات نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا کم از کم جب انہوں نے ایسے لکھنا start کیا ہے یہاں آکے ہی یہ thesis statement ہے introduction نہیں یہاں آکے ہی یہ صاحب جو ہیں وہ بتا دیتے کہ over population کے بہت سارے stats ہیں but there are some good measures کچھ ایسے solutions بھی ہیں جن سے ہم بہت سارے missiles کو reduce کر سکتے ہیں یا avoid کر سکتے ہیں یا ان سے بچ سکتے تو اس طرح سے آپ نے title set کرنا ہے آپ نے اس کے جتنے ایسے ہوتے ان کی statement بڑی ہوتی ان میں کوئی question کوئی title بہت perfectly بنایا گیا ہوتا ہے آپ نے find کرنا اب بات کا آغاز کرتے ہیں outline یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ جس نے بھی لکھا ہے آپ نے کہا پھر آپ نے کہا یہ introduction آپ مجھے بتائیے introduction میں آپ کیا لکھ رہے ہیں آپ کے outline یہاں سے start ہوئی پہلی چیز یہ ہے دوسری چیز کازز ہے introduction ہے اس کے اندر لکھ دیں historical perspective یا جو بھی آپ نے چھوٹا سب heading بنائے آپ یہ لائنیں کیا لکھ رہے ہیں اگر آپ کی یہ thesis statement ہے تو اس کو separate کریں اوپر لیں یا آپ introduction کے اندر اس کو punch کریں end پہ کر دیں یا introduction میں جنرل to specific چلتے ہوئے بھی آپ یہ ظاہر ہے یہ thesis statement وہاں پہ بھی آپ نے ری فریز کرنی ہوتی ہے اگر آپ نے درمیان میں اس کو پھسانے کی ضرورت نہیں ہے outline پہلی heading introduction کی دوسری heading causes کی اور causes کے بعد جو انہوں نے غلطی کیا ہے کہ یہاں پہ ABC آپ نے لکھنا ہوتا ہے وہ انہوں نے نہیں لکھا کیونکہ اگر یہ بڑی heading یہ headings ہیں یہ اگر آپ one two سے لکھ رہے ہیں تو ان کو آپ اس سے لکھ سکتے ہیں یا ابھی سے بھی لکھ سکتے ہیں اور یاد رکھنا کہ اس طرح سے نہیں لکھ جس طرح یہ لکھا ہوا illiteracy illiteracy کا فریز بتائیں کیسے illiteracy کیا کرتی ہے illiteracy کیا کیا becomes the dominating society اس کا بھی تھوڑا سا لکھ ہیں یعنی آپ نے ہر جگہ پہ مکمل sentence بنانے کی بجائے جو ایک single phase ہوتا ہے کسی بھی sentence کا جس کے اندر آپ اپنے یہ ورڈ کو justify کرتے ہیں three to four words کے ساتھ یہ جس طرح کیا ہوا ہے یہ بہت اچھی یہ چیزیں کچھ اور مزیدی اس سے بہتر ہو سکتی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی لائن کے اندر اس کو ختم کرنا ہی دو لائن وں کیوں نہیں لکھا ہوا یہ اس طرح ہونا چاہیے نہیں کہ دیکھیں ہیڈنگ ہوتی ہے آگے سب ہیڈنگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ نے غلطی کی ہے جن کا بھی ہے اچھا اس کے بعد چلیں آپ نے سلوشن کی در ہے مجھے بتائیے اگر کوئی ایگزامینر ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ سلوشن کو آپ کیسے آوائیڈ کر سکتے ہیں مسئلہ تو حل کرنا ہے مسئلے کو تو ختم کرنا ہے تو وہ انہوں نے بلکل نہیں کہیں پہ لکھا حالانکہ ایفیکٹ کی یا کازز کا ذکر یہاں پہ بھی نہیں ہوا تھریٹ ہے تھریٹ ہے اس کو آپ پروو کر سکتے تھے ہو گیا لیکن سلوشن کی طرح ہے آپ نے میں سٹارٹ میں بات کر رہا تھا کہ آپ اس کو ٹائٹل ہو سکتا ہے ہم نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ اوپن اینڈڈ ٹوپکس ہیں گراؤنڈ ہیں وہاں سے ٹائٹل خود بنائیں تو کے ایگزیمینر جو ہے ٹائٹل سٹ کر کے دیتا ہے بار بار یہ بات بتانے کا پرفض صرف یہ ہے کہ اس طرح سے اگر کوئی چیز آتی ہے تو اس کی گراؤنڈ بھی آپ نے خود بنانی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک ہی ڈیمینشن کو اٹھا کے اور جو چیز آگے ایسے ایسے کا ورڈ یہاں لکھنے کی ضرور نہیں ہے یہاں پہ آپ ٹائٹل لکھیں جو آپ کا ٹائٹل ہے کون سا ٹائٹل جو آپ نے سیٹ کیا ہوا ٹائٹل یہاں انہوں نے انکمپلیٹ سا ٹائٹل ایک اوپن اینڈ ایڈ سا سیٹ کیا ہوا یہاں پسٹ ویک میں صرف یہ دیکھنا مقصود تھا کہ یہ لوگ خود کیا لکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے کام سٹارٹ کیا اچھا اس کے بعد ہے انٹرڈیکشن کیسا ہوتا ہے اب یہ ان کو ورڈ بائی ورڈ تو نہیں دیکھیں گے انٹرڈکشن کے اندر اگر آپ یہ شوٹ ایسے لکھ رہے تو ظاہر ہے یہ تقریبا 155 تک آپ کا انٹرڈیکشن جائے گا کیونکہ آپ نے 1000 ورڈ لکھنا ہے اور اگر آپ نے 6 پلس 2 پیراغ لکھ لکھنے ہیں اور 155 کا انٹرڈیکشن ہے تو عام پیراغ اس سے کوئی 10 to 15 پرسن چھوٹا ہوگا چلیں 1 30 average کر لیں ٹھیک 30 to 40 ہوگا 35 کر لیں تو یہ اگر آپ 8 پیراغ لکھیں گے تو یہ 1000 ورڈ ہو جائے گا لیکن اس میں سمیٹری کیسے قائم رکھنی ہے آپ دیکھیں نا آپ پیج کا لکھا ہے انٹرڈیکشن لکھنے تریقہ یہ ہوتا کہ آپ جنرل سپیسیفک نے تھوڑا سا کوشش تو کی ہے لیکن یہ data کم ہے آپ نے reports دینی ہوتی ہیں چلیں یہ ہم سٹارٹ پہ دوبارہ چلے جاتے ہیں grammar کا مسئلہ نہ ہو structure ہم نے سمجھ لیا کہ یہ outline ہے اور اس کے بعد paragraph ہونی ہے اور اگر آپ کو basic ایسے یہ ہم evaluation کر رہے ہیں اگر کسی بندوں کو basic ایسے کا idea نہیں ہے تو 7 days formula میرا اسی ویڈیو کی description میں موجود ہے آپ اس کو بھی click کر سکتے ہیں ساتھ دن ایک ایک ویڈیو سنیں اور بنانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ essay کا مسئلہ آپ کہا لو جائے گا باقی آپ کی practice ہے اس کے بات کیا content یہ کہاں سے آتا ہے مجھے جو messages آتے ہیں کہ content کہاں سے لینا ہے content کہاں سے لینا content آپ نے خود اپنا جو ہے study کرنا ہوتا چیزوں کو collect کرنا ہوتا اپنے ریفرنس بک بنانی ہوتی ہے ایک پیج اوپر ایک جب بھی آپ اپنے نیکس جو بھی گا وہ different titles کے اوپر لکھی ہوئی ہے کل کو title change ہوگا ground change ہوگی perspectives change ہوگے پھرے انہوں نے پھنس جانا وہاں جا کے جب تک آپ ایسے کی ground کو سمجھ کر ایسے کی perspectives کو سمجھ کر اس کے مطابق اس تناظر میں جب تک آپ چیزیں آپ کو نہیں دینا آتی آپ کیسے پاس نہیں ہونا ایسے کی ایسے سٹیڈی ہی آپ نے کرنا یہ چیزیں تھیں پیراگراف کیسے بنانا ہے اگر یہ آپ کو نہیں پتا تو یہ بھی آپ کو مل جائے گا یہ جب بھی آپ پیراگراف سٹارٹ کرتے اگر تو جب بھی پیراگراف سٹارٹ کرنا تو پیلی لائن میں فائیو لیٹرز اور ایک سپیس چھوڑ دینی ہوتی آپ نے ٹھیک ہے لاؤ جی انہوں نے دیکھی ہے فائنلی وومن امپارمنٹ can help reduce high birth rate تو انہوں نے یہ دیکھ لیں کہ وومن کو امپارمنٹ کریں تو وہ خود ہی برث ریٹ کو کنٹرول کر لیں دی ہیں تو یہ اتنا چھوٹا سا اور پھر آپ تو مسائل کی بات کر رہے ہیں آپ تو ایفیکٹس کی بات کر رہے ہیں سلوشن چلے آپ نے مس کر دی تو ان چیزوں کے اوپر کوئی آپ دیں یہاں پہ کوئی اگین ان کو جو ہے وہ ریپورٹ کریں آپ دوبارہ جب ان کو یہاں پہ کریں تو پھر آپ نے کنکولوجن میں کیا دیا وہ کچھ بھی نہیں اس میں ٹھیک ہے ہر جگہ پہ سمیٹری یا کوہرنس جو ہوتی ہے سمیٹری میں آپ کے ہر پیراگراف میں اتنا ڈیٹا ہونا چاہیے آپ کا کوئی پیراگراف ایسے نہیں ہو کہ ایک پیراگراف بلکل پھکا ہے اگلے میں آپ نے پھر کٹیشن اور ڈیجٹ اور فلان فلان ڈال دی آپ نے ایک سمیٹری رکھنی ہے رائٹنگ میں بھی ڈیٹا میں بھی کنٹینٹ میں بھی اور گرامر بغیرہ تو میکسیمم لیول پہ آپ اس کو پرفیکشن کے قریب لے کے جائیں ایرر آ جانا بلنڈر نہیں ہونا چاہیے آپ کو سنٹینسی نہ بنانا آئے آپ کو ٹینسل کی ہی سمجھ نہ آئے اس قسم کے بلنڈر ہوتے تو امید ہے کہ آج اس دسکشن سے آپ اتنا آئیڈیا ہوگیا ہوگا کہ اگر آپ ایسے لکھنا جانتے ہیں اگر آپ نے ایسے لکھا ہے کی اور اس کے بعد ایفیکٹس کی پھر سلوشن کی اور اس کے بعد اینڈ پہ ایک ہیڈنگ آتی ہے کنکلوزن کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا انہوں نے یہ لکھا ایفیکٹس اور ایفیکٹس کے بعد انہوں نے لمبا ایک پیراگراف بنانے کی کوشش کی ہے اے بی سی یہاں بھی نہیں لکھا اور پھر کنکلوزن انہوں نے آؤٹلائن کے اندر ویسے مس کر دیا یہ بھی تو آپ کا پورت پارٹ تھا آؤٹلائن کے اندر آپ نے لکھا ہی نہیں اس کے بعد یہ پیراگراف گراف ان ساری چیزوں کے اوپر میرے بنے ہوئے ہیں اور کس طرح سے کوئی ایسے لکھنا ہے اگر وہ آپ کو نہیں آئیڈیا تو سیون ڈیز فارمولا میں ایک پورا ایسے بنا کے آپ سامنے وائٹ بور پہ دکھایا ہے اس کو دیکھ لیں پیراگراف کیسے بننا ہے وہ بھی اس کے نہیں ہو رہا تو وہ آپ میں گروپ بنا کے ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھ کر ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے موٹیویٹ ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کی غلطیاں نکال سکتے ہیں ایک دوسرے سے موٹیویٹ ہو کر رائٹنگ بہتر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا مجھے دعو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ